بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ باق آپ کو خیر وافیت سے رکھے ناظرین اکرام چہرہ انسانی جسم کا بہت اہم حصہ ہے انسان کا چہرہ ہی اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے چہرہ ہی سے خوبصورتی اور کم حسن کا پتہ چلتا ہے چہرہ ہی کے تاثرات سے انسان کو دوسرے انسان کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے اور اس کے دھانچے کو احسن تقویم میں پیدا کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور انسان کی احسن التقویم کا ایک اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا جو ایک دوسرے کے لیے مزین ہو کر محبت کے ذریعے سکون حاصل کرنے کا ایک ایسا محور ہے جو اللہ تعالیٰ کے شوائر میں شامل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور اس نے تمہارے مابین محبت و مربت ڈال دی جس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون و راحت بننے کے لیے کچھ قوانین بزا کر دیے تاکہ اس کے ذریعے یہ دونوں ازدواجی رشتہ قائم کر کے یہ ایک دوسرے سے سکون و راحت حاصل کریں اور یاد رہے عورت کا صاف سترا رہنا اور اپنے مرد کے لیے باعث کشش یعنی کشش کا محور بننا اس کی ایک ذمہ داری ہے اور جو عورت اپنے اندر حسن و جمال اور باہر کی سپائی سترائی کو ایک حسین انتظار دیتی ہے اس کی زندگی قابل رشت اور قابل داد بن جاتی ہے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل اور طبی ٹوٹکہ لے کر آئے ہیں اگر آپ اس عمل اور ٹوٹکے کو اپنائیں گے تو آپ کا چہرہ ایسا خوبصورت ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے گا اس ٹوٹکے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے ذرخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام اکثر لڑکیوں اور لڑکوں کی چہرے پر دانے یا داغ نکلاتے ہیں تو ان کو ہم یہی ٹوٹکا بتاتے ہیں اور ان کا چہرہ چوتھویں کے چاند کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور کافی خوبصورت ہو جاتا ہے اور جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک کا تعلق رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے اور دوسرا طبی ٹوٹکا بنانے سے ہے جس سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے ہمارے ایک عزیز ہیں جو دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک بڑی شاپ ہے اور ان کی بیوی بیوٹی پالر چلا دی ہے وہ بھائی بھی مانتے ہیں کیونکہ جن کا تعلق دنیا اور دین کے ساتھ ہے وہ مانتے ہیں کہ قیمتی کریموں اور فیشل سے وقتی خوبصورتی حاصل ہوتی ہے لیکن اگر ہمیشہ کی خوبصورتی چاہتے ہیں چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں اور داگ دھبے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل اور طبی ٹوٹکے کو اپنائیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت کا اسم السمت پڑھنا ہے اور اس کی مدد سے اللہ رب العزت چہرے کو پررونک بنا دیتے ہیں اور چہرہ ایسا حسین ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور طبی ٹوٹکا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا کب زیتون کے تیل میں دو خوشک انجیر بھگو کر رکھتے ہیں چند دنوں بعد وہ نرم ہو جائے گا اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ ایک نیچرل مکسر بن جائے گا اس کو آرام آرام سے اور ذرا پیار سے اپنے چہرے پر سکرب کی طرح ملیں دس منٹ کے بعد اگر مو دھونا چاہیں تو دھولیں ورنہ اچھی طرح ساف کر کے سو جائیں اور صبح فریش فریش چہرے کے ساتھ اٹھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر ہر وقت مسکراہت کو سجا کر رکھیں کیونکہ اس سے بھی چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور چہرے کی کشش بڑھتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معبول تھا کہ آپ کی چہرے پر ہمیشہ مسکراہت سجی رہتی تھی اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ مسکراتے رہیں بے شک سچی مسکراہت دل سے ہوتی ہے اور یہ مسکراہت جادو جیسا اثر کرتی ہے اور ملنے والے کو اپنی طرف مکنہ تیس کی طرح کھینچ لیتی ہے سچی مسکراہت چہرے کی رونک اور چمک تمک کو بڑھا دیتی ہے ناظرین اکرام دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے چہرے کو مزید خوبصورت بنائے اور ہمیں ہر وقت مسکراتا رکھے آمین سم آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست آباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو